موسیقی نوائڈا سٹی ڈرائیو موسٹ پاپولر لوکیشن گریٹر نوائڈا ویسٹ گاؤر سٹی سپر ٹیک چیری کنٹری فرینڈز ہمیشہ کی طرح جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹر کو زور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آپ کو ہر ہماری آنے والی ہر فیچر ویڈیو لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو آج کی ویڈیو ہمیں دیکھنے جا رہے ہیں نوائڈا سٹی اور کافی بڑا سٹی ہے نوائڈا سٹی اور دیکھیں گے اس میں کون کون سی کس طرح کے روڈز کس طرح کے فلائی آورز بیلڈنگز دیکھنے کو ملیں گی دوستو اس طرح کی ریاکشن ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی مزیمیت کی ریاکشن ویڈیوز ڈیلی اپ لوڈ کرتے رہتے ہیں دوستو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں نوائڈا سٹی کو سو وان ٹو سری ہاں بکو ہلو فرنس ویلکم ٹو نیو اوے جرنی اور آج ہم پھر سے نکل چکے ہیں اپنے ایک نئے سفر میں اور آج ہم جس جگہ پہ آئے ہیں اس کا نام ہے گیٹر نوائڈا ویسٹ جس کو پہلے نوائڈا ایکسٹینسل کہا جاتا تھا اور یہ سامنے جو آپ کو بڑی بڑی پڑی دکھ رہی ہے یہ ہے گوڑ سٹی جو کہ یہاں کی سب سے فیمس جگہوں میں سے ایک ہے یہ سامنے جو آپ کو راؤنڈ باوٹ دکھ رہا ہے یہ ہے کسان چوک جس کو گوڑ سٹی چوک بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے چار مورتی چوک بھی کہتے ہیں یہاں سے الگ الگ راستے جاتے ہیں ایک راستہ گاجی آباد کی طرف جاتا ہے ایک راستہ گیٹر نوائڈا کی طرف جاتا ہے اور یہ لیفٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے یہ مال کم آفیس سپیس بن رہا ہے مال یہاں پہ آلریڈی اوپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گوڑ نہیں بنایا ہے اس کا نام گوڑ سٹی مال ہے گوڑ سٹی مال گوڑ گوڑ یہ بیلڈنگ کا گیش ہے اور یہاں پر ایک چیز بہت اچھی ہے یہ سائٹس میں جو ڈیوائیڈر ہیں کافی وائیڈ ہیں ٹریز ہیں اور گرینری ہیں ابھی یہاں پہ کنسٹرکشن بہت ساری چل رہی ہیں ہونے والی ہیں یہ لیفٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی وائیڈ ایریا چھوڑا ہے بیلڈنگ سے پہلے which is fantastic اس جگہ میں کورس سے کی گئی ہے کہ ریڈ لائٹس نہ ہوں اس لئے ہر جگہ برڈ سرکل سے ہے جو کہ ایک بہترین آئیڈیا ہے اور اگر آپ یہ سامنے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ پنک آٹوز چلتے ہیں جو کہ وہ میں سپیسل آٹوز ہوتے ہیں یہ سامنے سے یہاں جا رہا ہے this is a very nice thing یہ نویڈا میں ہام طور پہ آپ کو دیکھ جائیں گے سامنے یہ جو آپ beautiful سی skyline دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیٹر نویڈا ویسٹ میں سپر ٹیک ایکو ویلیج 2 سپر ٹیک نے یہاں پر ایکو ویلیج کونسپٹ رکھا ہے اور سائد they have four ایکو ویلیج اوہر ہیر ساتھ میں پنسیل گرینز بھی ہے اجنارہ اور مہاکن جیسے بیلڈرز بھی یہاں پر موجود ہیں اگر آپ یہاں پر flats کے prices کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ بیلڈنگ سکا جائیں ہیں بچی سے پچاس لیکس کے بیچ میں مل جائیں گے اور ایفیو آر لوکنگ فور تھری بی اچ کے دن دہ رینج ویل بی فورٹی تو سیونٹی لیکس پر آئے شایٹ بی بی یہ جگہ ہے یہ جگہ دلی سے کافی نزدیک ہے انفیکٹ یہ انسی آر نیشنل کپیٹن ریجن میں آتی ہے اور دلی سے صرف نو کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر آپ میٹرو سے یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو نویڈا سیکٹر فیفٹی ون اترنا ہوگا اور وہاں سے یہاں آنے میں مارک دس منت لگیں گے اس جگہ کا کھلاپن اور یہاں کی روڈ بھی کافی اچھا یہاں پر واقعی میں قابل تاریخ ہے یہ جو سکائی لین ہے بہتی بیوٹیفلی یہاں پر دیکھتی ہے اور یہ تاجوب ہوتا ہے کہ یہاں کی روڈز لگتا ہے کہ کم وائیڈر ہے جبکہ ان کا ڈیوائیڈر جوکہ اتنا گرین ہے ویل مینٹینڈ ہے وہ روڈز سے زیادہ چوڑا ہے یہاں پر کافی کھالی جگہ ہے پر سوسائٹیز بھی کافی حد تر بات چکی ہے آپ دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ پر فلیٹس دیکھی جائیں گے آن ایوریس 15 سے 25 منزیلا بیٹس یہاں پر اچھا لگ رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں تو اگر یہاں پر آپ سفٹ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو روز مرہ کی جبورت کے سامان اور ٹرائولنگ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہاں پر سروس لین کو بنایا ہوا ہے یہاں پر سکتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے رویل نیسٹ اور امروالی ریو پریلی رویل نیسٹ میں آپ یہ صرف یہاں پر یا کچھ آپ لایکس اور رویل نیسٹ آپ اور آگر میں حافظ رہے ہیں آپ کہ کہ یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں یا نہیں آپ پر لوگ رہ رہے ہیں یا نہیں آپ پر لوگ تو خرابنی کے بحالی کو ایک ہے تو رہے ہیں تو پر لوگ تو رہے ہیں تو آپ پر لوگ تو ایک صوت ہے مجھے مجھے ڈیکوں گے بھی یہ خیلی ہے باتی ہے اور یہ سامنے ہے چیری کاؤنٹی ہم نے یہاں پر آکے تھوڑا سا ریسٹ لیا ہے ایک اچھا ندارہ یہاں سے بھی baw ہم ندارہ چکے سے من رائزے بھی ویڈیو پسند آیا ہوگا میں اس کا ویڈیو پارٹ ٹو بھی بناوں گا گیٹر نویڈا بہت بڑی جگہ تھی اس لئے ایلیو کوریٹ این در نیکس ویڈیو زبرزرز کافی فرینڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم نے نویڈا سیٹی دیکھا اور کافی جانکاری ملی کافی اچھا لگا تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم نے کافی کچھ روڈ کچھ بیلڈنگ کچھ ٹاور کچھ روڈ انفرسٹرکچر دیکھا تو بزاتے خود مجھے یہ ویڈیو کافی اچھی لگی اور سوچ سے بڑھ کر ویڈیو اچھی لگی تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرینڈز خاص بات یہ تھی جو بیلڈنگز میں جو گلاس سٹرکچر تھا وہ کافی خوبصورت تھا جازبت نظر تھا کافی دلکش تھا تو فرینڈز اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گوھر بروز ایکشن سے جوڑ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکر کریں تو فرینڈز ہم دیلیز ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور شامل ہو جائے ہماری فیچر ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو ہم نے دیکھا نوائیڈا سٹی اور فالو ریڈا جس طرح سٹی ہے امریکہ میں امریکہ کا ہے اس طرح نوائیڈا سٹی انڈیا میں ہے اور نوائیڈا سٹی میں ہم نے کافی دلپمنٹ یہاں پر دیکھی روڈ بیو دیکھا روڈ کافی اچھے یہاں پر ہے سمود روڈ ہیں اور کافی ہائی رائز بیلڈنگ یہاں پر ہم نے دیکھی اور اچھی اچھی بیلڈنگ دیکھی ہم نے اور جیسے ہم سوڑ جائے جیسے روڈ سائیڈ بیو چلتا ہے کہ یہ شہر کتنا بیرپ ہے ہم یہ دیکھ کے ویڈیو اندازہ ہوا ہے کہ نوائیڈا سٹی کافی دلپ سٹی ہے اور انڈیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے اس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں کل ایک دو نئے شہر دیکھے تھے ویز ایک سورت اور ایک سورت سٹی تھا اسی طرح نوائیڈا سٹی بھی کافی دلپ سٹی ہے اور باقی سٹی تھی کسی طرح سے بھی کام نہیں ہے دوستو اگر آپ کو آج کی میرا ریکشن پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی مزے مزے کی ریکشن ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کرتے رہیں گے سرینز اگر میں اس ویڈیو کو مارکس دوں تو میں اس ویڈیو کو ہنڈرٹ بیس ہنڈرٹ مارکس دوں گا تو آپ بھی میٹر بوکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو جسکی نوائیڈا سٹی کی اور دوستو ہم نے کافی کچھ اچھا انفرسٹرکچر ویڈیو میں دیکھا اور گرین ریو میں کچھ دیکھنے گلاسٹرکچر دو دیکھا ہونے کافی زبردست جو گلاس جیز ہوتا نا وہ گلاسٹرکچر اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے اور دوستو ہم نے ویڈیو دیکھ لیا آج کی اور آپ کو چاہیے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ یہاں تک ویڈیو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ابھی ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ورنہ یہ ویڈیو کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اور شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ فیوچر ویڈیوز میں انٹری نیکس ٹائم سٹے بلس اینڈ ٹیک ائر اللہ حافظ